موسیقی 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 امیت کنسٹو اکشوین کا وردہ دوارہ کروڑوں کی لاغہ سے بنایے گئی سڑک چند مائنے میں ہی جو جر ہو گئی امیت کنسٹو اکشوین کا وردہ دوارہ کروڑوں کی لاغہ سے بنایے گئی سڑک چند مہینے میں اکھڑنا شروع ہو گئی یہ پورا ماندہ کبیر دھانجلے کی بولڈا وکات سن شیطر انترکت گرام لوہاری ڈی کا ہے جہاں پر پردھائیون تی گرام سڑکیشن انترکت وحشی دوارہ کروڑوں کی لاغہ سے مخماری سے لوہاری ڈی پر تنائے گئی خبر بلاغپور سے ہے جوہاں پر تھانا مستوری کے ملار شید ترک میں اکت تیم کے دوارہ ملار گھڑی کے پاس گیرابندی کا ریڈ کروائی کی گئی ریڈ کروائی میں پیسے کے ہارچویت کا دعب رکھا کر جوہاں کھیلے والے چھے روپیوں کو مستوری پولیس نے گرفتار کر لیا ان کی کبسے سے دس ازار روپے براوت کے ہیں ماملے میں پرات کرمانگ تیونسس چوہسٹر بٹا دو ازادی سارا تیرا جوہاں ایک کے تحت کروائی کی گئی جوہاں کھلی جاری ایسی سوچنا پرات پیچے سوچنا سے باہم پولیس نے گھچک مہدر کو اوجود کرایا گیا اور ان کے نرزیش پر ایک میں پیم بنا راکھا کروائی کی جوہاں ملحاں راوانا کیا لیا ریڈ کاروائی میں پل چھے و ایک تھی جنکا نام کرنچا جیچین سینگ دیوکمار بارون سینگ رمیس ساہو راجی سٹندر اور ناریز بھاگوانچے بلاسپور کے پاس سیپت ہانا شویتر کے سیپت میں ہی انڈیا ون کمپنی کے دوارہ گئے ایٹی ایم کو گیا چونوں نے توڑ کر اس میں رکھے رکم کو پار کرنے کی نیر سے اس میں رکھے لاکھوں روپے کو لے کر بھاگی رہے تھے اسی طور پولیس کی پیٹھولنگ پارٹی راتری گشت پر تھی جس کے سارے کی آباز سنکر اگیا چھوڑوں نے مشین سے نکالے ہوئے پیسے تراب میں پھیگ کر بھاگ کھڑے ہوئے جس کے بعد پولیس وارہ طلاب کو سرچ کرانے کا چیسٹ باکس سرکشت بلا بتا جا رہا ہے کہ چیسٹ باکس پر کسی بھی پریکار کی توڑ فوڑ یا ہانی نہیں ہوئی چیسٹ باکس میں سمپور رکم سرکشت ہے جس سے پولیس سے برابط کر لیا ہے خبر کوربا سے ہے جوہاں کٹگورا بنمنڈل کے کے اندائی رینج انترکت کوربی سرکل کے پوڑی خرد کے پاس سستر سلک مار پر لگوک پچھے ساتھیوں کا دلچنگ آٹھتے ہوئے گھنی عبادی میں خوش کر خوب اتپات مچا رہا ہے ساکڑوں کی کھڑی دھان مکی کی فصل کو ہانتیوں نے تحس نیاز کر دیا ہے اگرام ڈولے چارہ پارہ پوڑی خرد گوچاپور چھنڈوار لات پھل سر لالپور سہید کوئی لار گڑرا ایم آس پاس کے گرامن شید آتنکیوں کے آتنک سے تھر رہا اٹھے ہیں آپ کو بتا دے کہ بنویباگ کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھا رہا ہے سرگاہوں میں آ کر کھانا پورتی کی جو آتی ہے اور ہاتھی دل سے سابدان رہنے کی چیٹابنی دے کر چلے جاتے ہیں دو دن سے ہمان پرسان ہن دو رات سوینی ہن ہن بہت پرسان ہن پورا ہانچمن بکھرے ہوئے ہیں اور ہمارے دھان دکھا تھے جو بھی پورا فسل نقصان ہوا تھے اور ہاتھی ابھی سامنے ہیں برامپور جولے کے ایک رام پنچوائی دھندہ پور میں مہلاو کو روزگار مہیا کرانے کے لئے ریشن مطپادن پر دس کروڑ سے ادھیک خرچ کر دیئے گئے اس گاؤں میں دھائی سو اکڑ میں ریشن مطپادن کے لئے پودے لگائے گئے لیکن ایک بھی مہلاو کو روزگار نہیں ملا مہلاو اسی اوجناوں کو کوز بھی رہی ہے معاملے میں ابیڈیا کے ہسرک شیف کے بعد اسٹیم جاچ کی بات کر رہی مہلاو نے بتایا کہ اوزران جو انہوں نے کام کیا تھا اس کا پیسہ بھی انہوں نے نہیں دیا گیا جسے کہ وہ کافی نراش ہیں وہاں جب اس معاملے میں انجیو کے منگر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مہلاو کو کبھی بھی پیسے کے کمی نہیں ہوئی تھی اور انہیں پوری مزدوری دے گئی تھی ساتھ ہی وہ فلانٹیشن کے خط بھونے کے بعد کو بھی نکار رہے ہیں تورہے مس Jacob ساتھ کرام گیا ساتھ کریں انجیر ہاؤ کر ساتھ کرو ہی نیا دیکھ رہ کرے نہیں آية ساتھ کریں انہوں کو دنیا ہم ماندہ بھرے رہیں بان ساب کارے رہیں ہم کے ایکو پیسہ نہیں ملی یہ جب لے لگی سا تب لے ایکو پیسہ پالے نہیں ابھی کائے ستیہ کرے ابھی تو دیکھ رکھ کرے والا سب چھوڑ دیں کچھ مل بے نہیں کرے تو کون کر ہی اپن کھائے کھائے میں اس بات کو ابھی آج ہی سنگیار میں میرے بات آیا ہے وہ آئے پورا ہی سکرتی راسی تھی اور پورا ہی کام تھا لیکن میرے نالیز میں آج آپ لائے گیا ہے آپ لوگ کے دوارہ تو اس کو میں جاج کروں گا اور جاج کرنے کے بعد جو بھی یہ دوچیت کروائی ہوگی اور اپنے کلکٹر مادے کو پیسہ کریں گے ملہا شاکی شویت کے گرام جادپور میں دیر شام گھر کے بھیترے کی یفتی کی جلے ہوئی لاش پولس کو بلی جس کے پاس نے بوتل میں پیٹھول بھی برامت کیا گیا مرتکہ کے پتہ نے بتایا کہ یفتی کسی یوک سے پریم کرتی اور کچھ میسید اس کے فون میں آیا جسے پڑھنے کے بعد سے یفتی ویتھت تھی شاید یہی وجہ رہی ہوگی اس سے پیٹھول ڈال کر خود کو آ کے حوالے کر لیا پلحال معاملے میں پولس ابھی پہلوں پر جانچ کر رہے جو جانکاری پرابت ہوئی ہے وہ ہماری جائنٹی بھینہ ہے دیبن بھینہ رام جائر کو کے رہاہ نیوازی و سی کی لڑکی کمڑے کاریبن بیش شاہ لوگا یہ نریش بھینہ نام کے کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی اور دونوں ساماجیت ہونے کے قرارن سے ماتا پیتاوز کی شادی بھی کرنے والے تھے لیکن کسی بات کو لے کر کے ان میں آباس میں کوئی من موٹا ہوا ہے جس کے قرارن سے کل سام کریب چار ساڑھے چار بہتے جو ہے جو لے کے تھانا ڈبرا انترکت آنے والے گرام خوندری کا 32 برچی چھویلال صدار 17 سارے کی رات ایک بجے سے گھر سے لابتا ہو گیا تھا جس کی لاش 29 اگس کو جلاشے میں ملی تھی جس کے لیپورٹ بڑے بھائی نبداران صدار کے دوارہ 29 اگس کو دچ کرائی گئی تھی مرتک چھویلال صدار کے سر میں گمبیر چھوٹ کے نشان ہونے سے کسی اگیات ویکسی دوارہ ہتیا کر گاپ کے جلاشے میں فیک دے جوانے کی اشنکہ جتائی گئی تھی پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر چھانبین چھوڑ کی اور بھیم پٹیل اور اس کے پتا کھیلال پٹیل کا دفتار کر لے گئے انہوں نے قبول کیا ہے کہ چھویلال ان سے روزانہ جھگڑا کرتا تھا اس لئے اس کی ہتیا کرتی مردک چھوڑ کے سر میں چھوڑ کی نشان تھے جس سے لازک کی مردک کیسے ہوئی وہ تھوڑا سندگ کی تھی جو لازک کو پی ایم کیلئے بھیجا گیا تھا پی ایم ریپورٹ پرابت ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے کوربہ کے بالکورٹ میں دندہارے موبائل لوٹ کی باردات سامنے آئیں پتا دے کہ بالکون اگر نوازی عمید چوبے جب روڑ پر پیدا چل رہے تھے تب ہی دو سکوٹی سباز چھوڑ آئے اور عمید کے حال سے موبائل لوٹ کر چلے گئے اب ایتے پولیس کو ریپورٹ درج کر آئی تو پولیس سے چھاڑبین کا آروپی کو پکڑ لیا پتا دے کہ آروپی ایلن کلاک تیس ورش کا رامپور کا نباسی ہے ہوئی اپرادی کے خلاف اور بھی پانچ کے اس درج ہے میں پولیس سے آروپی کو گرفتار کرنے آیا لے بھیج دیا ہے آج جو ہے موبائل لوٹ کا جو ماملہ ہے اس کی کلاسہ کے لئے ہم لوگ یہاں پر ایک اپنے ہیں یہ کھٹنا ہے دنان کیس 11 2019 کا اور اس میں عمید کمار چوبے جو ہے پیدا چل رہا تھا ایتے دوران بھالکو کی گیس ہاؤس نمبر 2 ہے وہاں پر ایک میٹرو اسکوپی چالک جو ہے اس کے ساتھ ایک اور میں بیٹھا ہوا تھا دونوں جا رہے تھے ان لوگوں نے چلتے چلتے ان کا جو پراتھی ہے ان کے موبائل کو کیونکہ سیمسون کمپنی کا موبائل ہے اس کو لوٹ لیا تھا اور اس ادھار پر بائیس گیارہ دو ہجار انیس کو سب کچھنا پترہ دنڈکی کی تھی اور یہ لگہ تاریسہ پر سلسکی جا رہا تھا کوریا جلہ کے انترگت آنے والا چھرمری شہر میں ایسی سی اے شیطر بھی ہے تتا یہاں انڈرگراؤن تتا کھلی خدان بھی سنچارت ہے جس میں کچھ خدانیں بند ہو گئی ہیں جس کا سمپور لوہا چوری کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھرمری میں ویاد روپ سے ویاد کبار دندہ تیزی سے فلپور رائے دندہارے پک اپ میں بھر کر بیچ مارکٹ سے تتھا گھنی آبادی والے شیطر میں لوہا چوری کر لے کر جاتے تھے اب ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے لوہے کو دندہارے کاٹ کے شام کو پک اپ میں بھر کر لوہا لے جا جاتا ہے راتو رات رکھوں کے ماجم سے چھرمری سے ہوتے ہوئے کھڑگوا تھانا ہوتے ہوئے لوہے سے باہر نکلا جاتا ہے اور کسی کو کانوں کا انخبر نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشاشن بھی اپنی آنکھیں نواز کا باڑیوں کے چلتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں سورج پور کے کیشم نگر میں ایک سکشکہ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی واردات سامنے آئی بتا دے کہ جلے کے مادے میں شالہ میں ٹیچر کے پت پر پدست مہنکہ ترکی کے گھر میں پپو سنگھ بھگیر اندو ویکٹوں کے ساتھ گھسایا اور مارپیٹ کرنے لگا جس کی سکتے ہیں شکشکہ نے پولیس میں کی شکایت کے پاس انہوں بعد بھی پولیس سے کوئی کاروائی نہیں کی جس سے کہ اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں شکشکہ نے اپنے اوپر کسی بڑی گھٹنا کی سمحاب میں جتاتے ہوئے پولیس سے آر اوپیوں کے خلاف کھڑی سے کھڑی کاروائی کرنے کی گوہار لگائی ہیں موسیقی جنپت پنچوائیت سرائی پالی کی گرام پنچوائیت گوہیرا پالی کے سرپنچ مطی سیوا صدار اور سچے وارون پردھان کے دوارہ پنچوائیت کے پنچ اپ سرپنچ کے بینا جوانکاری پنچوائیت پرستاف کے راکھو روپے نکال لیے گئے جیسے ہی راشی نکالے جانے کی جوانکاری پنچوائیت کے پنچو اور سرپنچ کو ملی تو اس کی شکعہ جنپس پنچوایت سرائی پالی کے مخیقار پانک ادھکاری کو لکھت میں کی گئے کندو آگستہ جنپس پنچوایت سرائی پالی کے مخیقار پانک ادھکاری دورہ کسی بھی پرکار کے جوانکاری نہیں لی سرپنچ نے بتایا کہ اس کی نسبت جانچ ہونی چاہیے جس کی شکعہ جنپس پنچوایت مہا سبوں نے پنچوایت اور گرمنوں کے دورہ لکھت میں دے گئی ہے چھوٹس گھڑ کے بلاس پور شویار میں ایک شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا جوہاں جھار پوک کے نام پر ایک تانترک بابا نے ناوار ایک بچی کی اسمت ٹوٹ لی اتنا ہی نہیں بابا نے اسے قرائے کے مکان پر رکھ کر علاج کرنے کی بات گئی اور مہینوں تک اس کا شارننگ شوشن کرتا رہا یہ پوری کٹنا بلاس پور کے سیپر تانہ شیطر کی ہیں جہاں جھار پوک کا جانسہ دیکھا تانترک شاکر انساری بابا اور فکبو مولوی نے لگا تارک کشوریوں کے ساتھ دوشکرم کیا اور دھمکی دیکھی اگر اس نے کسی کو بتایا تو جھار پوک سے اس کے پریوار کو پاگل کر دے گا مہینوں شارننگ شوشن کرنے کے بعد آخر کار پریشان کشوری نے اپنے پرجن سے اس کی شکایت کی اور پریوار باروں نے اس کی شکایت سیپر تھانہ شیطر میں پریشتھانے میں درج کرائی تھانہ پریشتھانے نے تک پرتہ دیکھائی اور آروپی بابا کو گرفتار کر دیا یہ تھانہ سیپر چھتر کی گھٹنا ہے جس میں پیڑتا اپنے پریشن کے ساتھ تھانہ کا ریپورٹ درج کرائی کہ دوہزار انہیس جولائی ماہ میں اس کی تبیت خراب ہونے سے یہ بلودہ کے ایک مجار میں علاج کے لیے گئی ہوئی تھی جہاں پر یہ ایک مولوی کے سمپرک میں آئی تھی مولوی کے سمپرک میں آنے کے بعد مولوی نے جھاڑ فکر کے نام پر جلدی ریکاوری کرنے کی بات کہی اور ویکتی کا تروپ سے اس کا جھاڑ فکر کرنے کی بات کہی اور اپنے ویسواس میں لے کر اس نے جو ہے پیڑتا کو سیپر تھانہ شیطر کے ایریا میں لا کر کے جو کی گرام لوتھرہ میں لا کر کے ایک مکان میں رکھا رہا بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ ویبن مددوں کو لے کر پرشاشن کے نام گیاپن ساپا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ پرشاشن دوارہ سرکار دوارہ کسانوں کو لے کر اپنے استطیق کو سپش کرنا چاہیے گریش وکالہ ان کرشی کے لئے پانی دینا یا نہیں اسے سنشت کیا جانا چاہیے تاکہ کسان آگے کے گریشی کار اس کے حسابتے شروع کرتے ہیں کسانوں کو تیاری بہت انبار رہتی ہے ایسے بھی پرشاشن استطیق کو سپسٹ نہیں کرے گا تو کسان استمنجس استطیق میں رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسان نیدہ پابن ساہو نے کہا کہ ایک نومبر سے سرکار کو دان کری دی کرنے چاہیے اس بات کی مانگ ہم سب پر مقتصر کر رہے ہیں تدکالین بھاچپا سرکار دوارہ ایک نومبر سے کسی بھی قیمت پر دان کری دی شروع کر دی جاتی تھی جس کے کارنٹ کسانوں کو کافی لاب ہوتا تھا ایک نومبر سے دھان کھریدی شروع کی جائے کیونکہ دھان ایک دسمبر تک دھان کی کھریدی کے کٹائی لگ بھگ ختم ہو جائے رہے گی اس استطیق میں کسانوں کو بڑا سمسیہ پیدا ہوگا کہاں پر دھان رکھے کہاں پر کیا ہوگا تیسرا ہمارا بڑا بات یہ ہے کہ بونس جو ملنے والا ہے دو کسٹ کا بچہ ہوا ہے وہ تدکال دیں تو لوگ ابھی اپنی کھیتی کسانی کے گھرچ کر سکیں چوتھا بیج نگم کے کسانوں کو آج تک ایک روپیا بونس نہیں ملا ہے انہیں تدکال ابھی ایک مست ان کو بونس دیا جائے انہی مانگوں کو لے کر آج ہم سب لوگ آئے تھے ویبین مانگوں میں پرمک پروپ سے جو پانی ابھی سمیہ سے نئی گیر پا رہا ہے اس کے قارن جو بھی جلاسائے سے پانی چھوڑنے کی بیوستہ ہے اس کے سمبن میں کساندیک بھرمیت ہو رہے ہیں تو اس پر ساسن کو اسپسٹ کرنا چاہیے اور پانی دیں گے یا نہیں دیں گے تو اپنے حساب سے کرے گا اس پرپیکچ میں اور بالود جیلے میں جو اوید روب سے جوان سٹا اور شراب کی بکری ہو رہی ہے اور آئے دین کھولے آم پولیس والوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اس کے سمبن میں بھی ہم نے گیا پنسا ہو پائے ایک اور تو کورونا کا آرمی لوگوں کی آندہ نے گھٹی ہے روزگار کم ہوئے ہیں تو دوسری اور سبزیوں کی بڑی ہوئی قیمتوں انہیں لوگوں کو اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے کورونا کے چوہتے آرثک تنگی سے گزر رہے وہی پچھلے ایک ہفتے کے اندر سبھی سبزیوں کے داموں میں دو گنا تک کا اطافہ ہوا دیکھے رپورٹ کورونا نے بگاڑا رسوڑے کا بجٹ آسمان چھو رہے سبزیوں کے دام سبزی کے داموں نے بگاڑا تھالی کا سواد تھالی سے دال کے بعد سبزی بھی گایا سبزیوں کے داموں میں بھاری تیزی چٹنی کھانا بھی لوگوں کو نہیں ہو رہا نصیب ایک مہینے میں ہری سبزیوں کے دام دل بھار جی آ رہے ہیں سبزی مہنگی ہے پیچھے سے بہت کم آ رہا ہے سبزی یہ سبزی کم آنے کی وجہ سے ہی مہنگی ہو رہی ہے تین سو روپے دھڑی ہے یہاں پر گلونی میں نبی روپے گلو ہے سو روپے گلو یا ساٹھ روپے گلو ہے پہلے کے مہاں پہ بہت ریڈ بڑھ چکا اور اب لینے میں بہت دکت ہو رہی ہے یہاں پہلے زیادہ مال زیادہ بہت کم جا رہا ہے تو دیکھا آپ نے کیا حالت ہو گئی ہے ان دنوں ایک اور تو کورونا کال میں لوگوں کی آمدانی گھٹی ہے روزگار کم ہوئے ہیں تو دوسری اور سبزیوں کی بڑی ہوئی قیمت نے اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے کورونا کے چلتے لوگ آرثک تنگی سے گزر رہے ہیں وہی پچھلے ایک ہفتے کے اندر سب ہی سبزیوں کے داموں میں دو گناتہ کے زافہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں جہاں پیہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی دی وہاں پر آج سنناٹہ پسلا ہوا ہے لوگوں نے سبزیوں کی خریدداری کم کر دی پہلے لوگ ڈاؤن پھر بارش اور بارگی چلتے دیش بھر میں سبزیوں کی دام آسمان چھونے لگے ہیں دیش بھر کے سبزی منڈیوں میں اس سمیں سبزیوں کی قیمتوں میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے اس سے رسوڑے کا بجھت بگڑ گیا ہے اس سمیں ٹماٹر اسی روپے کے پار پہنچ گئے ہیں اتنا ہی نہیں لگ بگ سبھی ہری سبزیوں کی بھاو بڑھ گئے ہیں ٹماٹر پچاس سے ساٹھ روپے کلو آلو پیچس روپے کلو پیاس تیس روپے کلو کدو تیس روپے کلو پربٹی اسسی روپے کلو تروہی اسسی روپے کلو پرول اسسی روپے کلو کھیرہ چالیس روپے کلو گازر چالیس روپے کلو دھنیاں ہرا سو روپے کا کریلا ساٹھ روپے کلو کھیلا پچاس روپے کلو لاؤکی چالیس روپے کلو بھاٹا چالیس روپے کلو بھنڈی چالیس روپے کلو گوار فلی اسسی روپے کلو پتہ گھو بھی پچاس روپے کلو کھیکسی اسسی روپے کلو آدھرہ کسی روپے کلو بکرا ہے جس کے چوتے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑ روئی ہے ایک اور کرونا نے آمدنی گھٹائی تو دوسری اور سبزیوں کی بڑی قیمت نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کی موسیقی 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 میں نے آر دن میں چھہ جار روپے گھٹا دی ہیں روز سڑتی ہے میری سبجی ڈیلی چوک جاتا ہے آدمی کو گھراک کو بھاو بتاؤ تو چوک جاتا ہے میتہ نہیں ہے ہاں جی یہیں سے مہنگا ملنا آگے کو ہم کیا کریں بتاؤ گھراک لینی پا رہا ہے گھراک کو خوب بولیں ہم کہ یہ مہنگا آ رہا ہے آلوک یہیں سے ہمیں 32 کا 30 کا پڑ جاتا ہے گھرایا بارہ لگا کہ مہاں کوئی 35 کا لینی پا رہا 30 کا روز نقصان ہوتا ہے ہمارا وہیں سبجی خریدنے والے گھراہک سب سے پہلے دام پوچھتے ہیں اور جب ان کو سبجیوں کی دام بتائے جاتے ہیں تو ان کے ہوش اور جاتے ہیں کئی گھراہک تو سبجی خریدنے سے گریش تک کرنے لگتے ہیں جبکہ کچھ گھراہک پہلے کی بجائے سبجی کم ماتروں میں خریدنے لگے ہیں ایسے میں سبجی میں منڈیوں میں ویاباریوں کی حالت خراب ہے تو آمجن کو بھی پریشوانی اٹھانی پڑ رہی ہے موسیقی 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 اور اس میں 50 روپے کی اور 40 روپے کی سبجی ہے تو مہنگائی کو لے کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ مہنگائی کو لے کریں گے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس سرکار کا پتن ہونا نشیت ہے جو تو یہ یہ ٹماٹر ہے ٹماٹر کیا ریٹے دلائیں یہاں 80 روپے گلو ہے آلو کیا ریٹ ہے آلو ہے 40 روپے گلو یہ ہے جو برسات ہوئی تھی چنوری فروری میں اس کی وجہ سے آلو جو اس طرح خیتوں میں خراب ہو گئی تھی اور اس کی پیداوار بہت کم نکلی تھی اسی کی وجہ سے آلو کی شوٹنگ ہے اور پولیسٹوروم آلو کم ہے اور کم ہونے کی وجہ سے آلو کے دام بڑھ گئے آلو کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی ہے تو آلو جو ہے سبجوں میں بادشاہ گیلا جاتا ہے غریب انسان سے لے کر اور مالدار تک ہر سبج میں اس کا اس کا وہ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے لیکن آلو کی مہنگائی جو ہے آلو کی مہنگائی کی وجہ سے ہر سبج مہنگی ہے جیسے ٹیمارٹر مہنگا ہے پیاج مہنگی ہے توبارہ ہری مرچ مہنگی ہے سبلہ مرچ مہنگی ہے ٹرنڈا مہنگا ہے سب چیز مہنگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے جو آلو میں جو آیا تھا اب آیا تھا سیفٹک جسے کہتے ہیں اندر چھانا پڑا جاتا تھا اس نے فسلوں خوبصراب کیا اور اب اسٹور کا آلو جو آ رہا ہے یہ اسٹور والے آلو بگ رہے ہیں پیشو ڈیسٹ کے نیوز انڈیا فلاس بڑھے میں اتنا ہی دیکھیں نیوز ایٹ ٹین ششتے شکلا کے ساتھ ٹین شکل 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 ٹین شکل